فائنلی بچوں کی ونٹر بریک ختم ہو چکی تھی اور بچوں کو سکول بیجنے کے بعد میں گیٹ پر کھڑی ہوکے بوسم کا جائزہ لے رہی تھی بہت زیادہ بادل آئے ہوئے تھے اور بارش ہونے کا بس کل سے امکان ہے پھر سے بارشیں شروع ہو جائیں گی بہت تھنڈی ہوا چل رہی تھی سردی بھی بہت تھی بچوں کو بیجنے کے بعد ابھی میں روم میں واپس جا رہی تھی اور پیچھے سے میرے توتے بہت زیادہ شور کر رہے ہیں اس کو اگنور کریں گا اور بس زندگی میں آج کل یہ چل رہا ہے کہ اپنی موت کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں کوئی بھی کام کرتی ہوں مجھے یہ ہوتا ہے کہ کوئی خائدہ نہیں ہم نے تو کچھ سال بعد مر ہی جانا ہے کیا پتا ابھی مر جائیں کیا آپ لوگ بھی یاد کرتے ہیں موت کو السلام علیکم ایورز ویلکم ٹا ہینا لائف اسٹائل ویلوگز اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی یہاں بلکل ٹھیک ہوں اور تھوڑی تھوڑی لیزی ہوئی ہوں کیونکہ سردی کی وجہ سے شاید اور سردی بہت زیادہ ہے سردی کی وجہ سے میں بہت زیادہ سست ہو جاتی ہوں کوئی بھی کام وگرہ کچھ بھی کھڑنے کا دل نہیں چاہتا ابھی فیلحال میں اپنے جو روٹین کے سارے کام ہیں وہ سب کچھ کر چکی ہوں اور ابھی اپنی چائے بنائی ہیں وہ لے کے میں بیٹھوں گی بچے سکول گئے ہیں اور ابھی اپنی روٹین پر ہم لوگ سب لوگ واپس آ چکے ہیں اس کے علاوہ کیا چل رہا ہے اس کے علاوہ یہ کہ ایک ٹائم ہوا کرتا تھا جب سردیا ہم واقعی انجوائے کرتے تھے سردی کو محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ سردی ہے ہم انجوائے کرتے تھے لیکن ٹائم ٹائم کی بات ہوتی ہے اور کچھ لوگ ابھی بھی بہت انجوائے کرتے ہیں جیسے کہ مری میں جو بھی حادثات ہوئے ہیں لوگ انجوائے کرنے گئے تھے لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ آگے وہاں جا کے کیا ہوگا جس کی جہاں لکھی ہوتی ہے وہ یہاں پوچھنا کچھ ہو جائے وہ باہر کے ملک میں ہو یا جہاں مرضی ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے اور ایسا ہی دیکھنے میں آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے تو اللہ بس ان لوگوں کی مقفرت فرمائے بہت دکھ ہوا وہ سب کچھ دیکھ کے اور جو جو یہاں نہیں گئے تھے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اللہ کا لاکلاک شکر ہے اور ایسا گھومنا پھرنا جو عبال جان بن جائے بہت ایسا گھومنا پھر کوئی خوشی کوئی کچھ بھی نہیں رہتا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے اچھے یہاں پر آپ لوگ اس بات کو مانتے ہیں یعنی مانتے کہ جب جو دماغ میں آپ لوگ کی چل رہا ہوتا ہے وہی سب کچھ دیکھ خواب میں آتا ہے تو میں آج کل جہوں اپنی امی کو بہت زیادہ شدت سے یاد کر رہی ہوں کیونکہ ان کی دوسری برسی آنے والی ہے اور ان دنوں واقعی بس پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ بہت زیادہ کچھ زیادہ ہی شدت سے یاد آ رہی ہیں تو رات کو پھر خواب میں کافی دنوں سے وہ نہیں آ رہی تھی خواب میں ورنہ میں ان کو دیکھتی رہتی ہوں تو رات کو خواب میں وہ مجھے آئیں اور پھر میں یہی ہوا کہ واقعی میں ان کو یاد کر رہی تھی تو شاید ان تک میری آواز پہنچ گئی اور میرے خواب میں آ گئی اور میں خوش ہو گئی تو کیا مردے بھی ہمیں جو انسان اس دنیا سے جا چکے ہیں کیا وہ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کا یہ بندہ یا ان کی بندی انہیں یاد کر رہی ہے اور کیا اس لئے وہ ہمارے خواب میں آتے ہیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا لوجک ہے اس چیز میں لیکن یہ کہ آپ جب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اس پیارے کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ایک خوشی سی اتمنان سا ہو جاتا ہے اور اچھی حالت میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو واقعی بہت خوشی ہوتی ہے اور ایک سکون سا ملتا ہے اور واقعی مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ امی بھی مجھے یاد کرتی ہوں مجھے محسوس کرتی ہوں اس چیز کو کہ میں ان کو یاد کر رہی ہوں تو اس لئے وہ میرے خواب میں آ جاتی ہیں اچھا exactly یہ وہ جگہ تھی وہاں پر میں بیٹھی تھی اور یہاں پر امی میری بیٹھی ہوئی تھی اور میں بلکہ سب جگہیں سب چیزیں ہر چیز exactly ویسی رہتی ہے لوگ چلے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں بدلتا چیزیں نہیں بدلتی انسان چلے جاتے ہیں اور انسان بدل بھی جاتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں وہاں پر میں تھی یہاں پر میری امی تھی اور کچھ باتچیت ہم آپس میں کر رہے تھے تو میں رونے لگی اور میرے آنسو نکلنے لگے اور یہ بات سوچ کے میں نے امی کو بولا کہ میں اس بات سے سوچ کے بھی مجھے در لگتا ہے کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے تو میں کیا کروں گی آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی تو امی نے یہ الفاظ تھے کہ تمہاری نانی کا جب انتقال ہوا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گی ہم جی نہیں سکتے ہم مر جائیں گے ہم تو اب رہی نہیں سکتے زندگی ختم زندگی نہیں ختم ہوئی ہم لوگوں نے تم لوگوں کو پیدا کیا جوان کیا شادیاں کی بھراپا جوانی وہ لرکپن بھراپا ملکہ سارے سٹیجز لائف کے ہم نے گزارے کچھ بھی نہیں ہوا نہیں مرے کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے اس پیارے کو بھی یادیں ایک یاد کی جو شدت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے exactly یہ الفاظ تھے امی کے اور آج میں ہر روزانہ مجھے الفاظ ان کے وہ یاد آتے ہیں کہ واقعی وہ صحیح کہہ رہی تھی کہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا آج کی بھلاک میں کچھ بھی خاص اس طرح میرے پاس کچھ تھا نہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے جبکہ آج مجھے بہت کچھ دکھانا چاہیے تھا کیونکہ آج بچوں کا فرس ڈے تھا وہ سکول گئے تھے اور میں فری تھی لیکن کچھ بھی ایسا نہیں تھا تو کبھی کبھار ہوتا ہے چلتا ہے کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہوتا اور یا کچھ دل نہیں چاہ رہا ہوتا کچھ بھی کرنے کو ایسٹرا تو اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گا امید کرتی ہوں کہ میں بہت کچھ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سا لے کر آؤں اور پھر سے زندگی چل کروں تو اپنا بہت خیال رکھیں گا ایک دوسرے کے ساتھ جنہیں پیار بارتے رہے پیار لیتے رہے دیتے رہے اپنا بہت خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ